ہی ایفریون ویلکم بیک آج میں ایکسپلین کروں گی ایک آنگوئنگ سوپر نیچرل تھائی ڈراما اور یہ ایک منی شریز رہنے والی ہے اس کے بس فور اپیسوڈ سی آنے والی ہے اس میں دھیر سارا بلیک میجک رہے گا اور ایک سکول کے اکارڈنگ ہی یہ گھومنے والی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کی شروع میں ہماری فیمیل لیٹ کو دکھایا جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے فا اور اس کی کوئی ویڈیو بنا رہا تھا وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی وہ اپنے لائک کے بارے میں بول رہی تھی وہ بولتی ہے یہ بہت ہی بورنگ سی لائک تھی اس میں کچھ بھی ٹھیک ٹھیک نہیں چل رہا تھا سوائے پڑھائی کے پھر میرے لائک میں کوئی آیا اور سب کچھ ایک دم بدل گیا سب کچھ بہت ہی زیادہ سوپر نیچرل ہونے لگی پھر ہمارے مین لیٹ کو دکھایا جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اجین سٹوڑی سکول میں شفٹ ہوتی ہے یہ ایک گرل سکول رہتا ہے اس میں ایک سٹوڈنٹ جس کا نام ہوتا ہے واؤ وہ بہت ہی زیادہ عجیب طریقے سے ویہب کر رہی تھی پینسل کے جگہ وہ اپنے ہاتھوں کو کٹ کر رہی تھی یہ دیکھ کے ٹیچر کو بہت ہی عجیب لگتا ہے وہ بولنے جاتی ہے لیکن واؤ ان پہ ہی حملہ کر دیتی ہے سب لوگ بہت ہی زیادہ پینک کرنے لگتے ہیں نیکس ڈے سکول اسیمبلی میں ٹیچر واؤ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ بہت ہی زیادہ اچھی سٹوڈنٹ ہے لیکن شاید اس کے دماغ میں کچھ پرابلم ہے اسی لئے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی پہ ایسے ہی وار کرتی رہتی ہے اسی لئے وہ کچھ جنوں کے لئے گھر میں ہی رہے گی اور ہاں بائیلوجی ٹیچر جب تک ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تب تک ان کی جگہ پہ ایک نیو ٹیچر آنے والا ہے اس کا نام ہوگا اجیل پھر کاؤ ہوم کو دکھایا جاتا ہے یہ بہت زیادہ مین ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ سب کو لے کے گوزیت کرتی رہتی ہے ایک گرلز گروپ کہتا ہے وہاں پہ وہ لوگ بہت زیادہ ہزی مزا کر رہے تھے تب ہی کاؤ ہوم بول دی ہے پتا ہے فا کہا ہے شاید وہ جا کے انویسٹیگیٹ کر رہی ہوگی اسے ہمیشہ یہ سب چیزیں بہت زیادہ انٹریسٹنگ لگتی ہے فا اسی گلاس روم میں تھی اور وہ کچھ ڈھون رہی تھی ٹیبل کے نیچے وہ ہاتھ ڈالتی ہے اور اس کا ہاتھ گٹ جاتا ہے گلاس میں تب ہی وہاں پہ اجین آتا ہے اس کا ہاتھ دیکھتا ہے جو بلیڈ کر رہا تھا وہ اپنے رومان سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور پوچھتا ہے تم سکول اسیمبلی میں نہ جا کے اس گلاس روم میں کیا کر رہی ہو تو میں نہیں پتا یہاں آنا منع ہے فا بولتی ہے ایکچلی کچھ چھوٹ گیا تھا اسی لئے آئی ہو بائی دوئے کیا آپ ہمارے نیو ٹیچر ہو وہ بولتا ہے ہاں تب ہی ایک ٹیچر آتی ہے اور اجین کو بلاتی ہے وہ چلا جاتا ہے فا ایک چیز نوٹیس کرتی ہے کہ اس کا ہاتھوں کا جو کٹ تھا وہ ایک دم ٹھیک ہو چکا ہے وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اجین پا کی کلاس روم میں آتا ہے اور وہ بہت زیادہ اور بہت زیادہ وہ گھبرا رہا تھا اسے لے کے فا کے علاوہ ساری لڑکیاں ہی گوسپ کر رہی تھی اپنے گرلز گروپ میں اجین انہیں پڑھانا سٹارٹ کرتا ہے لیکن کوئی بھی انٹرسٹ نہیں دکھا رہا تھا سب لوگ اپنے فون پہ ہی لگی ہوئے تھے اجین پھر کاؤ ہوم کو اٹھا کے کوشٹن پوچھتا ہے وہ بولتی ہے مجھے نہیں آتا ہے اجین بولتا ہے کیسے آئے گا تم تو فون پہ ہی لگی ہوئی تھی تم نے سنا بھی نہیں میں نے کیا پڑھایا پھر کاؤ ہوم ہس کے بولتی ہے مجھے سب کچھ آتا ہے وہ بہت اچھے سا آنسر دیتی ہے اور پھر بولتی ہے بتا ہے ہمارا سکول ایک دم نمبر ون ہے یہاں پہ ہر ایک سٹورنٹ کو اچھا ریزلٹ کرنا ہی پڑھتا ہے لیکن یہاں پہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں پڑھاتے ہیں تو آپ بھی اپنے تیچر کے جوب کو ایک دم یوزلس ہو جیئے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہم سب نے آلریڈی اپنا سلیورس کمپلیٹ کر لیا ہے اور ہم سب کو سب کچھ آتا ہے اجین بولتا ہے تم لوگ بہت ہی سمارٹ ہو لیکن کبھی بھی رو بورٹ کی طرح بس گریٹ کے پیچھے مت بھاگنا تم لوگوں کو اچھا انسان بننا ہوگا اور تم لوگوں کو اپنے زندگی کو انجوائی بھی کرنا ہوگا تب ہی کا ہوم اٹھ کے بولتی ہے سر آپ کا نظر جب کھلا ہوا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ آکورڈ ہو جاتا ہے اور سب لوگ ہسنے لگتے ہیں اجین اتنا کلمزی ہوتا ہے وہ جاتے وقت بھی گر رہا تھا کاؤ ہوم بولتی ہے یہ بلکل بھی ہوت نہیں ہے اور بہت ہی زیادہ فنی ہے پا بولتی ہے لیکن یہ باتیں اچھے کر لیتے ہیں کاؤ ہوم بولتی ہے ہاں تم تو بولو گی ہی کیونکہ تم تو ٹوپر ہو ہم تو ٹوپر بن نہیں پاتے اس لئے ہم گریٹ کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں فا بہت ہی زیادہ پریشان ہو کہ اپنے موم کو کال کرتی ہے اور بولتی ہے ہماری سکول میں بہت ہی عجیب سی حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی موم بولتی ہے تم بس مجھ سے پڑھائی کی باتیں کرنا اور خود بھی بس پڑھائی کے بارے میں ہی سوچنا جو بھی ہو جائے اس پہ تمہیں نظر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے پھر وہ سوچنے لگتی ہے کہ سکول میں کیا کیا ہو رہا ہے اس نے عجین کو نوٹس کیا ہے اس کے ویہ ویر میں بھی بہت ہی زیادہ عجیب سا کچھ ہے پھر ایک سٹوڈنٹ کو دکھایا جاتا ہے یہ بھی ٹوپر ہوتی ہے دوسرے گلاس کی اس کا نام ہوتا ہے میٹ یہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی اور بہت ہی عجیب سے حرکتیں کر رہی تھی پھر اسے دکھایا جاتا ہے وہ اپنے سارے ڈریسز اتار دیتی ہے اور عجیب سے طریقے سے ڈانس کرنے لگتی ہے پھر وہ ایک پول میں پوچ جاتی ہے فارس پول میں آتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ کل رات میٹ کے ساتھ کیا ہوا گارڈ کو پہلے اس کے کپڑے ملے پھر پول میں اس کی ڈھٹ پوری ملی ہے فار کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا وہ کاؤ ہوم سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ تم تو ٹیچرز کے بہت کلوز ہونا تمہیں عجین کے روم میں جانا ہوگا اور کچھ جھوننا ہوگا وہ بولتی ہے کیوں جاؤ اور عجین نے کیا کیا ہے وہ بہت زیادہ بے کوپ ٹیچر ہے فار بولتی ہے نہیں وہ بس دکھا رہا ہے اس کے آنے کے بعد سے ہی یہ سب پرابلم شروع ہوئی ہے کاؤ ہوم بولتی ہے میں کبھی بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی کیونکہ تم نے بھی کبھی میری مدد نہیں کی ہے تم نے ہمیشہ اپنے گریٹس کے بارے میں ہی سوچا ہے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ تم بھی میری تھوڑی ہیلپ کر لو تاکہ میرے گریٹس سوڑے اچھے آ جائے فار بولتی ہے یہ تو نارمل چیز ہے لیکن جو ہمارے سکول میں ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ بڑی پرابلم ہے میں نے کل میٹ کو دیکھا تھا عجین سر کے ساتھ ان کے روم میں جاتے ہوئے کاؤ ہوم بولتی ہے تم ایسے ہی ٹینشن لے رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے باؤ اور میٹ ٹاپر تھی وہ لوگ رات رات جکے پڑتے تھے اسی لئے وہ لوگ شاید ڈرگس لیتے تھے اور اسی کا نتیجہ یہ ہے بائی دوئے فار کیا تم بھی ٹاپر بننے کے لئے ڈرگس لیتی ہو فار بہت زیادہ ٹینشن میں تھی پھر وہ چپکے چپکے سکول جاتی ہے گارٹ سو رہا تھا وہ عجین کے روم میں انٹر کرتی ہے اور کچھ ڈھونڈنے لگتی ہے تب ہی وہاں پہ عجین آ جاتا ہے فون پہ باتیں کرتے ہوئے اصل میں اسے لیٹ نائٹ کو بہت ہی زیادہ کام تھا وہ وہی کر رہا تھا سکول میں رکھ کے فار چھپ جاتی ہے اور عجین کو دیکھنا سٹارٹ کرتی ہے عجین اپنے کپڑے بدل رہا تھا اور اس کے پورے باڈی میں ٹیٹوز تھے عجیب سے فار تو اسے دیکھے جا رہی تھی فار کو اس پہ کرش آ گیا تھا وائی دے وئے آپ ضرور سے بتانا کیا آپ کو بھی کبھی اپنے ٹیچر پہ کرش آیا ہے مجھے تو بہت بار آیا ہے پاپ باہر نکلتی ہے اور گارڈ اسے پکڑ لیتے ہیں اور ڈاٹتے ہیں کہ اتنے رات کو تم سکول میں کیا کر رہی ہو وہ بولتی ہے میرا کوچھ چھوٹ گیا تھا وہ بولتے ہیں یہاں پر بہت ہی عجیب سے چیزیں ہو رہی ہیں تم جلدی گھر جاؤ پھرنا وہ گارڈ بہت ہی عجیب طریقے سے بھیہیف کرنا سٹارٹ کرتا ہے جوڑ جوڑ سے ہستا ہے اور بولتا ہے تم ایک بہت ہی بڑی سٹوڈنٹ ہو تم بہت ہی بڑی بچی ہو اور پتہ ہے تمہارے ساتھ میں کیا کروں گا میں تمہیں پنش کروں گا پھر گارڈ اپنے آپ کو ماننے لگتا ہے اور بولتا ہے ایسے پنش کروں گا وہاں وہاں سے ڈڑ کے بھاگنے لگتی ہے وہ گیٹ سے نہیں نکل پا رہی تھی پھر وہ سکول کوریڈور میں بھاگ رہی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے وہ گارڈ بھاگ رہا تھا گارڈ اسے پکڑ لیتا ہے اور مارتا ہے اور اس کے گلاسز گر جاتے ہیں اسے ٹھیک سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور وہ گارڈ اسے بہت ہی زیادہ مارنے لگتا ہے اور وہ بار بار بولتی ہے پلیز مجھے چھوڑ دو تب ہی پیچھے سے کوئی آتا ہے اور گارڈ کو پکڑ لیتا ہے دونوں میں بہت ہی زیادہ فائٹ ہو رہی تھی ایکچلی یہ اجین تھا اور وہ گارڈ اصل میں پوزیس تھا اجین انہیں پکڑ کے کوئی سپل پڑتا ہے اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر اجین آتا ہے فا کے پاس فا اسے دیکھے جا رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی اسے لگ رہا تھا یہ کوئی اور ہے اجین نہیں ہو سکتا ہے اجین اسے ٹچ کرتا ہے تب ہی اس کی نیند کھلتی ہے وہ دیکھتی ہے وہ تا اپنے ڈسک پہ ہی سو گئی تھی کیا یہ اس کا سپنا تھا وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی وہ بولتی ہے یہ تو ایک دم ریل تھا یہ سپنا نہیں ہو سکتا ہے وہ سکول آتی ہے اور گارڈ کو دیکھتی ہے پھر وہ اپنے فرنڈ سے باتیں کرتی ہے سب کچھ بتاتی ہے اس کی فرنڈ بولتی ہے ارے یہ تمہارا سپنا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ باہر آتی ہے اور پیروں کے بیچ میں اس نے ایک کیمرہ چھپا کے رکھا تھا وہاں سے وہ فٹیج لیتی ہے اسے کچھ ملتا ہے اور وہ ایک دم حیران ہو جاتی ہے پھر وہ اوپر کی طرف دیکھتی ہے فا کے اوپر اور فا پوری بھیگ جاتی ہے پھر فانہ بہت زوروں سے ہسنے لگتی ہے وہ بولتی ہے پتا ہے میں نے کل تمہارے جیسا ایک کسی کو دیکھا وہ ایک دم ڈیفرنٹ تھا تم ایک دم ڈیفرنٹ ہو تم وہ ہو ہی نہیں سکتے پھر وہ ہسنے لگتی ہے پھر اجین بولتا ہے ٹھیک ہے چلو تم پوری بھیگ چکی ہو میرے کیبن میں چلو میں تمہیں ڈریس دلواتا ہوں کیبن میں جانے کے بعد بھی بہت ہی زیادہ کلمزی وی ایف کر رہا تھا اجین اور فا بولتی ہے تم ایسے کیوں ہو تم اس کے جیسے کیوں نہیں ہو اجین ہس کے بولتا ہے تم اپنے سپنے کے بارے میں بول رہی ہو وہ بس سپنا تھا ریل میں نہیں ہو سکتا ہے فا بولتی ہے اچھا میں نے تو کبھی بھی نہیں بولا تھا کہ میں نے کوئی سپنا دیکھا ہے میں نے بس بولا تھا کہ تمہارے جیسے کسی کو دیکھا تھا پھر وہ دروازہ بند کرتی ہے اور بولتی ہے پلیس تم اپنا نا تک بند کرو مجھے سب کچھ بتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں پہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اجین بولتا ہے یہ سب تم کیا بول رہی ہو وہ بولتی ہے اچھا پتہ ہے میں نے ہر جگہ کیامرا لگایا ہوا ہے اور مجھے یہ دیکھو کیا ملا کل رات تم مجھے اٹھا کے گئی جا رہے تھے اجین بولتا ہے تم نے فیکٹیٹلی سکول میں کیامرا انسٹال کیا ہے یہ اگر کسی کو بھی پتا چلا تو تمہیں سکول سے نکال دیں گے وہ بولتی ہے ہاں نکالنے دو لیکن تم یہ کیسے ایکسپرین کرو گے کہ تم مجھے گھوٹ میں اٹھا کے کہا جا رہے تھے اجین بولتا ہے تم ان سب سے دور رہو اپنے پڑھائی کے دھیان دو نہیں تو تمہیں بہت ہی زیادہ پرابلم ہو جائے گی یہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے اگر تمہیں سیف رہنا ہے تو تم اب سے کوئی بھی انورسٹیگٹ نہیں کرو گی وہ بولتی ہے نہیں میں سیف نہیں ہوں مجھے لائیوری میں کچھ ملا ہے میں نے باؤ اور میٹ کی فوٹوز دیکھی ہے کسی نے اسے بہت ہی بڑی طریقے سے خراب کیا ہوا ہے اور پتا ہے تھرڈ نمبر کس کا ہے میرا اس کا مطلب میں مرنے والی ہوں لیکن میری گلتی کیا ہے اور تم وہی ہونا جو ہمیں مار رہا ہے تم ہمیں کیوں مار رہے ہو اور تم نے ٹاپرز کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ پینک کرنے لگتی ہے اجین اسے سمحالنے کی کوشش کرتا ہے وہ بولتی ہے تم مجھ سے دور رہو دیکھو مجھے کیا ملا ہے ایک گلاس کے اوپر بڑٹ سے کوئی سائن بنا تھا اجین اسے دیکھ کے بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے اور بولتا ہے تمہیں یہ کب ملا اور تم نے اپنے پاس یہ کیوں رکھا ہے اسے جلدی سے مجھے دے دو وہ بولتی ہے نہیں مجھے پہلے بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے اجین اسے ٹچ کرتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے سین پھر سے شفٹ ہوتی ہے ویڈیو فٹیج کے دن میں وہ بولتی ہے یہ لائف بہت زیادہ بورنگ ہے مجھے کچھ سسپنس چاہیے تھریلر چاہیے سپر نیچرل کچھ ہو جائے میرے لائف میں اور جس میں کیامرہ پکڑا تھا وہ ہس رہا تھا یا پھر ہس رہی تھی کوئی بھی دکھایا نہیں جاتا کون ہے لیکن اس کے پاس ایک میجیکل بک تھی سین پھر سے پریزنٹ پہ شفٹ ہوتی ہے اس کا ہاتھ بندھا ہوا تھا اجین آتا ہے اور وہ پینک کرنے لگتی ہے کہ تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو یہ کونسی جگہ ہے پلیز تم مجھے چھوڑ دو اجین اس کے پاس آتا ہے اور عجیب سے وائس میں بولتا ہے میں تمہیں مار ڈالوں گی اور پھر وہ بار بار کوئی سپل پر رہا تھا اور اسے پانی میں دبو رہا تھا اور جب بھی وہ پانی میں اسے ڈال رہا تھا فا ایک دم بہت زیادہ اگریسیب ہو رہی تھی اور ڈیفرنٹ وائس میں بول رہی تھی میں تمہیں مار ڈالوں گی میں اسے بھی مار ڈالوں گی چھوڑو مجھے اور اس پورے پروسیس میں فا کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اور درد ہو رہا تھا اصل میں وہ پوزیسٹ تھی پھر اس کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور جن کے طرف وہ بہت اگریسیب لی بھاگتی ہے اسے ماننے کے لیے جیسے دیسے کر کے جن اسے لے کے ایک پارٹ تب سے نکلتا ہے پھر وہ نارمل ہو جاتی ہے جن بولتا ہے ٹھیک ہے تم ابھی نارمل ہو میں تمہیں پوائنٹ دوں گا کیونکہ تم نے بہت ہی مشکلوں کا سامنا کیا ہے لیکن میں تمہارا نہ ہنڈرٹ میں سے ٹین مارکس کٹ کرتا ہوں تم نے مجھے ماننے کی کوشش کی ہے اور میں بہت ہی زیادہ ہیپی ہوں کہ میں تمہیں بچا پایا ہوں فا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا چل رہا ہے پھر اجن بولتا ہے یہ دنیا نہ صرف انسانوں کی نہیں ہے ایک میجیکل ورلڈ ہے میں وہاں سے آیا ہوں اور میں ہی نہیں وہاں سے کوئی بہت بڑا آیا ہے جسے میں پکڑنے کے لئے آیا ہوں اور اسی کے وجہ سے سکول میں اتنی پرابلمز ہو رہی ہے اور تمہیں اتنا جب پتہ چل چکا ہے تو اب سے تم میری اسسسٹنٹ ہو تم میری ہلپ کروگی انویسٹیگیت میں اور اسے ہم ڈھونٹ کے نکالیں گے اور ہاں تمہیں وہ پھر سے مارنے کی کوشش ضرور سے کرے گا اور اسی لئے تم ہمیشہ میرے ساتھ رہوگی یہاں تک کہ تم میرے گھر میں ہی رہوگی تاکہ میں تمہیں سیف رکھ باؤں اور تمہیں پروٹیکٹ کر باؤں فا مان جاتی ہے اپیسوڈ 1 یہی پہ ختم ہوتی ہے I know بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ سٹوری ہے نیکسٹ اپیسوڈ کے لئے ویٹ کرنا thank you for watching بائی